بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عرب نیوز اردو میں خوش آمدید ایک ہفتے میں انیس ہزار سے زیادہ غیر قرونی تارکین گرفتار نو ہزار بے دخل سعودی عرب میں ایک ہفتے کے دوران اکامہ، لیبر اور سردی خلاف ورزی پر مزید انیس ہزار چار ساکتیس غیر قرونی تارکین کو حراست میں لیا گیا ہے سرکاری خبر عیسائی جنسی ایس پی اے نے وزارت داخلہ کی رپورٹ کے حوالے سے بتایا کہ پندرہ سے اکیس فروری دوہزار چوبیس تک مجموعی طور پر گیارہ ہزار آٹھ ستانوے افراد کو اکامہ قانون، چار ہزار دو سو چوون کو سردی امن قانون اور تین ہزار دو سو اسی تارکین کو قانون محنت کی خلاف ورزی پر پکڑا گیا ہے مملکت میں گیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کے الزام میں نو سو اکتر افراد کو حراست میں لیا گیا ان میں سے انتالیس فیصد یمنی، ستاون فیصد ایتھوپین اور چار فیصد دیگر ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں علاوہ ذی چھتیس ایسے افراد کو بھی پکڑا گیا ہے جو سرحد پار کر کے مملکت سے نکلنے کی کوشش کہا رہے تھے اکامہ ملازمت اور سردی امن قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سفر، رہیش، روزگار اور پرہ دینے کی کوشش میں ملوث پندرہ افراد کو بھی حراست میں لیا گیا ہے بیان میں کہا گیا کہ اٹھاون ہزار تین سو پینسٹھ غیر کنونی تارکین کے خلاف قانونی کاروئی کی جا رہی ہے ان میں سے ترپن ہزار چھتیس مرد اور چار ہزار سات سو انتیس خواتین ہیں پچاس ہزار آٹھ سو انتالیس افراد کے پاس سفری دستاویزات نہیں تھی انہیں دستاویزات حاصل کرنے کے لیے سفارت خانوس رجوع کرنے کا موقع دیا گیا ہے جبکہ ایک ہزار چھتیس افراد کے سفر کی کاروئی مکمل کی جا رہی ہے نو ہزار پانچ سو چھتیسٹھ کو مملکت سے بے دخل کیا گیا ہے واضح ہے کہ سعودی عرب میں غیر کنونی تارکین کو سفری رہیشی یا ملازمت کی سہولت سلام کرنا قانون انجرم ہے اور اس کے لیے مختلف سخت سزائیں مقرر ہیں